میں بار بار یہ کہتا ہوں میں نے پرسنلی وٹنس کیا ہے کہ یہاں پہ مین سٹریم جو ٹریڈیشنل مین سٹریم ہے ان کی نیت کیا ہے ان کے عامال کیا ہیں اور کتنا ان کے کول اور فیلمت ازاد ہے اور خاص کر ہم یہ تو اچیو کریں کہ ہم اپنے بچوں کو اس استحصال میں نہ دکیلے جس میں ہمیں جو ہمیں ڈیل کرنا پڑا جہاں جو ہمارے والدین کو اس سے ڈیل کرنا پڑا اور اپنی پارٹی ہے یہ نیو بگننگ جہاں ایک کلین پریکٹیکل پولٹکس ہو یہ کوئی اسیمبلی سیٹ لڑنے والا یا وارڈ سیٹ لڑنے والا یہ نہ کہے کہ مجھے ووٹ دیجئے میں تین سو ستر واپس لاؤں گا وہ یہ بولے کہ مجھے ووٹ دیجئے میں آپ کے روز مرہ کے مسائل حل کروں گا جو بڑے سیاسی مسئلے مسائل ہیں وہ بڑے فورمز پہ رپریزنٹ ہوں گے تو لوگوں کو استحال جن تنظیموں نے جن لوگوں کا استحال کیا ہے آئی ٹھنک ان تنظیموں کو اب خیرہ بات کرنے کا ٹائم آ گیا ہے اور ان کا آئی ٹھنک دیر نیگیٹیو ڈسٹرکٹیو رول شوڈ ناو اینڈ دیکھیں پی اے جی ڈی تین سو ستر یا پینتی سے یا سٹیٹھوڈ کے لیے اکھٹے نہیں ہوئی ہے پی اے جی ڈی ایک الائنس آف گلٹ ہے وہ ایک دوسرے کی پرداداری کے لیے اکھٹے ہوئے ہیں تاکہ وہ ایک دوسرے کو ایکسپوز نہ کریں ایک دوسرے کے خلاف بیانات نہ دیں دیکھیں پی ڈی پی نے پرسو ایک فور ایکزامپل بیان دیا کہ دیکھیں کرکٹ سکیم میں جو انکوائری ہوئی ہے یہ وکٹم ہڈ ہے دو تین سال تک پی ڈی پی ہی بیان دے رہی تھی کہ ڈاکٹر فارق عبداللہ کو جیل میں لے جائی ہے جب انکوائری شروع ہوئی بولا نہیں نہیں وہ پرانے سارے بیان بول جائی ہے تو ان میں بہت کونٹریڈکشنز ہیں یہ آپس میں بیسکلی خود ایک دوسرے کی پرداداری کرنے کے لیے اکھٹے ہوئے ہیں کیونکہ جن چیزوں پر انہیں لوگوں کا اعتماد اتنے سالوں مانگا اتنے دہائیوں سے مانگا اب ان پر نہیں مانگ سکتے دیکھیں بخاری صاحب نے ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں انہیں تو کلیرلی بول دیا روشنی ایٹ کے بارے میں پارٹی کا سٹینڈ کیا ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ جو سینس آف وکٹم ہود پرپیچویٹ ہو رہا ہے کہ دیکھیں کہیں انکوائری ہوئی تو یہ ہمارے کلاف وکٹمائز ہو رہے ہیں جس نے گلت نہیں کیا اس کو درنے کی کوئی ضرورت نہیں ہونی چاہیے جس نے کہیں گبن نہیں کیا دوکہ دری نہیں کیا جوٹ نہیں کیا تو ان کو درنے کی کیا ضرورت ہے